ابھی جو رضاکار فلم ریلیز ہوئی اس میں نظام میر عثمان علی خان رحمت اللہ علیہ کو ایک بہتی تعلیم بادشاہ کے روپ میں بتایا گیا ہے اس فلم میں ایک سین ہے جس میں نظام سرکار کے پندرہ سے بیس لوگ آتے ہیں اور ایک ہندو آدمی کو بہت زیادہ مارتے ہیں جب وہ پانی پانی چلاتا ہے تو یہ پندرہ سے بیس لوگ ایک ہنڈیا میں پیشاب کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پیشاب اس کو پلاتے ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس فلم کے جو پروڈیوسر صاحب ہے گڑو نارائن ریڈی صاحب یہ ہیدراباد کے علاقے جبلی ہیلز کے روڈ نمبر فائی پلات نمبر ففٹی پہ ان کا گھر ہے میں نے جبلی ہیلز علاقے کے وارٹر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے معلوم کیا کہ وہاں پر پینے کے لیے پانی کہاں سے آتا ہے تو ان لوگوں کا کہنا تھا کہ عثمان ساگر اور ہمائش ساگر سے آتا ہے تو یہ پروڈیوسر صاحب ساری زندگی نظام سرکار کے بنائے ہوئے ڈائم سے پانی پیتے رہے اور آج یہ فلم بنا کے بتا رہے ہیں کہ نظام سرکار کے دور میں ہندووں کو پیشا پلایا جاتا تھا شرم آنی چاہیے ان کو اس طرح سے بکواس کرنے کے لیے دوسری اہم بات اتر پردیش کے وارانسی میں بنارس ہندو یونیورسٹی ہے جو نائنٹین سکسٹین میں بنوائی گئی تھی اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد وہ لوگ پیسے کی کمی کی وجہ سے اس کو چلا نہیں سک رہے تھے تو سیونت جنوری نائنٹین تھرٹی نائن کو اس یونیورسٹی کے ذمہ دار لوگ آ کر نظام سرکار سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ایک یونیورسٹی خائم کیا ہے بنارس ہندو یونیورسٹی اس کو ہم چلا نہیں سک رہے ہیں اس کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے آپ ہماری مدد کیجئے تو نظام سرکار اسی وقت بیٹھے بیٹھے ایک منٹ کے اندر انہوں نے اس بنارس ہندو یونیورسٹی کے لیے مسلم یونیورسٹی کے لیے نہیں بلکہ بنارس ہندو یونیورسٹی کے لیے ایک لاکھ روپے سنکشن کر دیا اس وقت دس گرام سونے کی خیمت اٹھرہ روپے ہوا کرتی تھی آج دس گرام سونے کی خیمت ساٹھ ہزار روپے ہے تو اس وقت کے ایک لاکھ روپے کو اگر ہم سونے کے حساب میں کیلکلویشن کریں گے تو آج کے خریب تھرٹی فور کروڑ روپیز ہوتے ہیں تو جس نظام سرکار نے ہندو یونیورسٹی کے لیے ایک منٹ میں تھرٹی فور کروڑ روپیز سنکشن کیا ویسے نظام سرکار کو آج یہ لوگ بدلام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں پروڈیوسر صاحب کی طرح بلکہ یہ ساری ڈیٹیلز بنارس ہندو یونیورسٹی کی ساری ڈیٹیلز 23 نومبر 2019 کو ٹائمز آف انڈیا میں پرنٹ کی گئی ہے تیسری اہم بات مہاراشتہ کے پونے میں بندار کر اورینٹل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے جو 1917 میں بنوایا گیا ہے اس کے کچھ سالوں کے بعد پیسے کی کمی کی وجہ سے وہ لوگ بھی اس کو چلا نہیں پا رہے تھے تو ان لوگوں نے 1932 میں نظام سرکار سے آ کے ملاخات کی اور کہا کہ نظام سرکار ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس میں ہم بچوں کو ہماری مذہبی کتاب مہا بھارت پڑھاتے ہیں تو وہ بچوں کو لا کے رکھنے کے لیے ہوسٹل نہیں ہے آپ ہماری بدد کیجئے اس میں ہوسٹل بنوائیے اور ہماری کتاب مہا بھارت کا پبلکیشن کرنے کے لیے تبلیغ کرنے کے لیے ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو نظام سرکار نے اسی وقت ان لوگوں کو پچاس ہزار روپے ڈونیشن دیا اور کہا کہ وہاں پہ ایک اچھا سا لگزیری ہوسٹل بنوائی ہے جو بچوں کو مہا بھارت کتاب پڑھائی جا رہی ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے اس وقت کے پچاس ہزار روپے آج کے سترہ کروڑ روپے ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہر سال ایک ہزار روپے میرے خزانے سے آپ لوگوں کو دیے جائیں گے جسے آپ آپ کی بک مہا بھارت کا پبلکیشن کیجئے اس وقت کے ایک ہزار روپے آج کے تھرٹی سکس لاکھ روپیس ہوتے ہیں تو جس نظام سرکار نے مہا بھارت بک کتاب کو پڑھنے والے بچوں کے لیے سترہ کروڑ کا ہوسٹل بنوائی ہے اور اس کتاب کی پبلکیشن کے لیے ہر سال چھتیس لاکھ روپے ڈونیشن دیا کرتے تھے آج ویسے نظام سرکار کو یہ لوگ بددام کر رہے ہیں آپ گوگل میں بندار کر اورینٹل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ٹائپ کیجئے اس کی ویب سائٹ اوپن کیجئے اس کی ہسٹری میں جائیے اور جا کے چیک کیجئے آج بھی وہاں پر منشن ہے کہ نظام گیسٹ ہاؤز نظام سرکار نے یہاں پہ ہوسٹل بنوائی تھا اور آج بھی پونے میں آپ جا کے دیکھئے کہ وہاں پہ یہ ہوسٹل موجود ہے ایسا کئی مندیروں کو ہندو مسلمان کو سب کو لے کے چلنا نظام سرکار کی عادت تھی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یادگیری گھٹے کی جو مندیر ہے بھونگیر تلنگانہ میں اس کو نظام سرکار نے ایٹی ٹو تھاؤزن ایٹھ ہنڈرین ٹونٹی فائی روپیز جونیشن دیا تھا جو کہ آج کے خریب ٹونٹی ایٹھ کروڑ روپیز ہوتے ہیں آج سے ایک سال پہلے فیوری ٹو تھو تھوزن ٹونٹی تری میں نظام سرکار کی بہو ان کی ڈاٹر ان لاؤ محترمہ پرینسس اسرہ میڈم نے سے کچھ یادگیری گھٹے کی مندیر کے لوگوں نے ملاقات کی تو پرینسس اسرہ میڈم نے اپنا سونے کا ڈائمنڈ کا ہار نکال کے اس مندیر کے لیے گفٹ کر دیا یہ آپ ٹونٹی سکس فیوری ٹو تھوزن ٹونٹی تری کے ٹائمز آف انڈیا میں یہ ریپورٹ چیک کیجئے تھوزن پلر ٹیمپل ہنم کنٹا تیلنگانہ میں جو موجود ہے اس کو نظام سرکار نے ایک لاکھ روپے ڈونیشن دیا جو کہ آج کے تھرٹی فور کروڑ روپیز ہوتے ہیں سیتا رامباخ مندیر جو کہ ہیدراباد کی اول سٹی میں موجود ہے اس کو نظام سرکار نے پچاس ہزار روپے ڈونیشن دیا جو کہ آج کے خریب سترہ کروڑ روپے ہوتے ہیں سیتا رامباخ چندرہ سوامی مندیر جو کہ بدرہ چلم تیلنگانہ میں موجود ہے اس کو نظام سرکار نے تیس ہزار روپے ڈونیشن دیا جو کہ آج کے خریب دس کروڑ روپے ہوتے ہیں تیروپتی بالا جی مندیر جو کہ آندرہ پردیش میں موجود ہے اس کو نظام سرکار نے آٹھ ہزار روپے ڈونیشن دیا جو کہ آج کے خریب دو کروڑ سبتر لاکھ روپے ہوتے ہیں سرکار کے 115 مسجدوں کی لسٹ اور 115 مندروں کی لسٹ بتا سکتا ہوں آپ کو جو کہ انہوں نے ڈونیشن دیا ان کا کہنا یہ تھا کہ جتنا میرے پہ مسجدوں کا حق ہے اتنا ہی مندروں کا حق ہے ہندو اور مسلمان میرے دو آنکھ ہیں ان دونوں کو برابر دیکھنا برابر لے کے چلنا یہ میری ذمہ داری ہے یہ نظام سرکار کا کہنا تھا یہ جو پروڈیوسر صاحب آج ان کے تعلق سے جھوٹا پروپوگنڈا کر رہے ہیں یہ کوئی جاہل آدمی نہیں ہے یہ پڑے لکھے ہیں انہوں نے بیکوم الیل بی کیا ہے وہ بھی عثمہ آہدر آباد کی عثمانیہ یونیورسٹی سے یہ پروڈیوسر صاحب ساری زندگی نظام سرکار کے بنائے ہوئے ڈائم کا پانی پیتے رہے اور انہوں نے سارا ایجوکیشن نظام سرکار کی بنائے ہوئی یونیورسٹی سے حاصل کیا اور آج انہی کو چند اوٹوں کے خاطر چند فرخہ پرستی کے خاطر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح سے انہوں نے اور ایک بہت گندہ سین اس فلم میں بتایا کہ کچھ عورتیں بدکمہ کھیل رہی تھی تو نظام سرکار کے لوگ آ کر ان عورتوں کو مار کے ان کے پورے کپڑے اتار کے ان کو ننگا کر کے ان کے ساتھ بدکمہ کھیلا اور ان کو ان کے ساتھ بتتمیزی کی غیر غلط حرکتیں کی اور اس کے بعد جب ان لوگوں کا ان کے ساتھ دل بھر گیا تو ان عورتوں کو زندہ جلا دیا گیا اس طرح سے یہ جھوٹا پروپوگنڈا یہ فلم میں بتا کے ہندو اور مسلمانوں کو لڑانے کی باٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگوں کی باتوں میں ایسے فرخہ پرس ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آئیے اور اپنا اتحاد برخرار رکھئے مطلوب